کہ آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے نا آپ اپنے عزیزوں میں سے دوستوں میں سے کسی کو سالم بکرہ ہی پہلے ہی دے دیں کہ وہ بھی قربانی کر لے جس میں وہ صد نہیں ہے اس کو دے دیں آپ کے پاس کوئی ایسا علم دین جس کی آپ خدمت سے واقف ہیں اس کے پاس مالی وہ صد نہیں ہے آپ اس کو بکرہ دے دیں اس کو بھی دیں رشتہ دار کو دے دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ہی ثواب دیں گے کیونکہ اس نے بھی قربانی کریں یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانور بانٹا کرتے تھے جانور بانٹا کرتے تھے قربانی سے پہلے اس سنت پہ کس نے عمل کرنا ہے اور مدارس ہمارے ہاں جو دینی مدارس جمع سلفیہ ہے دارال قرآن ہے ان مدارس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ عید والے دن کھالیں گٹھی کرتے ہیں مجھے دونوں مدارس کے مدیران نے یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں اپنے لئے حکم یہ میرے بھائیوں انہوں نے کہا جمعہ میں اپیل کریں ہمارے پاس جانور ہی نہیں کسی نے ابھی بھیجا کہ جو ہم عید والے دن قربانی کے دور پہ کرتے ہیں ان بچوں کے لئے جن کو سارا سال بھی آپ معاونت ماشاء اللہ کرتے ہیں ان مدارس یہاں پہ بھی بچے ہوں گے تو لہذا یہ کام یہ بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تک موسیقا